ہر عبادت سے بڑھ کر ہن دالت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے من صل علی فی یوم خمسین مرہ صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اشارت فرما ہے کہ جس نے دن بھر میں مجھ پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائیو مدنی شہدل کے ناظرین الحمدللہ ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حصول سواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مدنشنل کے ناظرین دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ایمان کے بعد نیک آمال کریں اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک وطالعہ بندے کو جنت عطا فرمائے گا لیکن شیطان انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اسے عمل سے دور کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے بنی آدم کو متنبع کیا ہے اسے ہوشیار کیا ہے کہ وہ شیطان کے وساویس سے شیطان کے وسوسوں سے اور اس کی مکاریوں سے اپنی ذات کو بچائے جو حضرت آدم علیہ نبینا وعلی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فریبکاری کر چکا ہے وہ ان کی اولاد کے ساتھ کب درگزر کرنے والا ہے شیطان اور اس کی جو ذریعت ہے سارے جہان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جبکہ لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے جہاں کسی نے کسی جگہ اچھے کام کا ارادہ کیا انسان صرف اور صرف ایک نیک کام کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے شیطان کو اس کی ذریعت کو اس کی نیت کی خبر ہو جاتی ہے اور فوراں بہکانے کے لئے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں شیطان کا جو کام ہے وہ انسانوں کو گمراہ کرنا ہے کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے یہ نکالا گیا تو یہ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا یعنی جو لوگ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں یہ ان کی تاک میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے نیک آمال کی نیت کرتے ہیں نیک آمال کے لئے گھر سے نکلتے ہیں کوئی نماز پڑھنے کے لئے آ رہا ہے کوئی صدقہ خیرات کرنے کے لئے جا رہا ہے کوئی علم دین حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکل رہا ہے الغرض یہ کہ اللہ کے بندے اس کے حکم پر عمل کرنے کے لئے اپنے گھروں سے باہر آ رہے ہیں اور یہ کیا ہے کہ سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے اور ان کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے کبھی کسی طالب علم دین کو سیدھے راستے سے بہکا دیا اور کبھی اس شخص کو کہ جو صدقہ و خیرات کرنے کے لئے جا رہا تھا کسی غریب کی مدد کرنے کے لئے جا رہا تو اسے بہکا دیا اور کبھی کسی نمازی کو جب وہ نماز کے لئے گھر سے نکلا تو اسے کوئی اور کامیات دلا دیا اور نماز سے اسے دور کر دیا تو یہ تاک میں بیٹھا ہوا ہے انسان کو نیک عمل سے گمراہ کرتا ہے یعنی باپ کا بدلہ اولاد سے لوں گا اس تحت یہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے بنی آدم کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے انہیں باطل کی طرف مائل کرتا ہے گناہوں کی رغبت دلاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے روکتا ہے اور گمراہی میں ڈال دیتا ہے بعضوں کو کافر و مشرق بنا دیتا ہے اور بعضوں کو گمراہی کے راستے پر چلا دیتا ہے اور یہ سب کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ میں اکیلا جہنم میں نہ چلا جاؤں بلکہ جب میں جاؤں تو میرے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت ہو اور اس جماعت کو لے کر کہ میں جہنم میں داخل ہوں شیطان نے جو اپنے عظم کا اظہار کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا ارشاد فرماتا ہے پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا شیطان نے اپنے عظم کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ پھر میں ضرور بنی آدم کے آگے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں یعنی چاروں طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور انہیں گھیر کر راہ راست سے رکوں گا تاکہ وہ تیرے راستے پر نہ چلیں اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا وَلَا تَعْجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں بہت کام ہیں قرآن نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ السَّكُورِ اللہ کے بندوں میں سے بہت کام ہیں جو شکر گزار ہیں اور شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو شکر گزاری سے روک دوں گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق ان کے دل کے اندر وسوسے ڈالوں گا اور پیچھے سے آنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق انہیں وساویس میں مبتلا کر دوں گا اور دائیں طرف رائل سائٹ سے آنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین کے متعلق انہیں دل میں شبہات ڈالوں گا اور بائیں طرف لیفٹ سائٹ سے آنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا شیطان جو انسان کا ایک درینہ دشمن ہے اور جس نے بنی آدم کو ہر ممکنہ راستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے مختلف راستوں سے مختلف ہیلوں سے مختلف بہانوں سے انسان کو سراتِ مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے مدیشن کے ناظرین مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تمام چالبازیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں انہی میں سے ایک نماز ہے عدیس مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی آدم جب تک اپنی پانچوں نمازوں کی حفاظت کرتا رہتا ہے یعنی نماز کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرتا ہے نمازِ فجر ہو زہر ہو اثر ہو مغرب ہو عشاء ہو اپنی پانچوں نمازوں کی حفاظت کرتا ہے فرمایا تب تک شیطان اس سے دور رہتا ہے لیکن جیسے ہی اپنی ان نمازوں کو یہ ضائع کرتا ہے ترق کرتا ہے تو شیطان ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور ان کو گناہوں کے گھڑے میں دکیل دیتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو شیطان کی چالبازیوں سے محفوظ فرمائے اور نماز کی پابندی کر کے اسے دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے مدین چینل کے ناظرین آئیے آج کے سلسلے میں ہم چند ایک احکامِ نماز بھی شامل کرتے ہیں آج کے سلسلے میں جو ہم پہلا سوال شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ مسجد میں جو جماعت قائم کی جاتی ہے پہلی صف بن چکی ہے امام صاحب کو پہلی صف سے کھڑے ہونے میں کتنا فاصلہ رکھنا چاہیے امام صف سے اتنا آگے کھڑا ہو کہ جو مقتدی بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہے تو اس کا سجدہ ایک مسنون طریقے سے بہ آسانی ادا ہو سکے بلا ضرورت اس سے کم فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جس سے مقتدیوں کو سجدہ کرنے کے اندر ان کے خشو اور خضو میں خلل آئے اور اگر اتنی کم جگہ چھوڑی کہ امام کے بالکل پیچھے کوئی آدمی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو اب تو قطع صف لازم آ جائے گا کہ پچھلی صف میں گویا کے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک شخص کھڑا ہی نہیں ہوا یعنی گویا کہ ایک مقتدی کی جگہ کھڑا ہی نہیں ہوا اس کے دائیں اور بائیں تو لوگ ہیں لیکن بیچ میں ایک شخص کی جگہ خالی ہے تو اب یہ قطع صف لازم آئے گا جو کہ مکروح تحریمی نجائز ہے اور امام کو اس طرح اتنی کم جگہ چھوڑ کر کھڑا ہونا یہ مکروح تحریمی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بغیر کسی وجہ کے بھی فاصلہ کم چھوڑنا یہ بھی خلاف سنت اور مکروح ہے اور زیادہ چھوڑ دینا بہت زیادہ چھوڑ دینا یہ بھی بغیر کسی وجہ کے ہو تو یہ خلاف سنت ہے اور ایک مکروح عمل ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہو سکے تو امام پوری صف جیسے پیچھے بنی ہوتی ہے یعنی مقتدی اچھے انداز سے مسنون طریقے سے اپنا سجدہ کر سکتا ہے تو اس کے بعد امام اپنا مسلح ڈال کر اس کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ صفوں میں کندے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا چاہیے کیا یہ حدیث سے ثابت ہے صفے مل کر کھڑی ہوں کہ بیچ میں کشادگی نہ رہے اور سب کے جو کندے ہیں شولڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر ہوں یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو سیدھا رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے ایک حدیث مبارک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہو اور قریب قریب صفے مناو وقاربو بینہا اور قریب قریب صفے مناو اور گردنیں ایک سیدھ میں رکھو گردنیں بھی سیدھ میں رہیں اور کندے سے کندہ مل جائیں پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے فرمایا انی لعرش شیاتین میں شیاتین کو دیکھتا ہوں کہ وہ صفوں کے درمیان میں ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے بھیڑ کا بچہ شیاتین بیچ میں داخل ہو جاتے ہیں اور نمازیوں کے درمیان میں محبت جو پیدا ہونی تھی کندے سے کندہ ملے ہونے کی وجہ سے اس محبت کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے بلکہ ایک دوسرے کے دل میں بغض اور کینہ پیدا کرتے ہیں نفرت کا احساس جگاتے ہیں تو اس طرح ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے جب صفے بنائیں تو کندے سے کندہ ملا ہوا ہونا چاہیے اور گردنے ایک سیدھ میں ہونی چاہیے یہ حدیث کے مطابق عمل ہوگا مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت میں آیا کہ امام صاحب رکو میں ہیں اب اسے لالچ یہ ہے کہ مجھے یہ رکت مل جائے جبکہ امام صاحب اور مقتدی مسجد میں اندر سہن میں ہیں اور یہ ابھی مسجد میں داخل ہی ہوا ہے تو ایسی صورت میں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد میں داخل ہوتے ہی فوراں اقتداء کر لے تاکہ اس کو وہ رکت مل جائے حالانکہ بیچ میں چند صفے ایسی ہیں جو خالی پڑی ہیں اور یہ جا کر صف کے ساتھ نہ ملے کندے سے کندہ نہ ملائے گردنیں ایک سید میں کرنے کا جو حکم ہے اس کو بھی نہ پائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ تین چار صفے پیچھے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہی یہ اپنا امام کی اقتداء کر لے دیکھیں حکم شریع اس حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی شخص جماعت میں تاخیر سے پہنچے تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد جلدی نہ مچائے یہ بھاگے نہ دوڑے نہ اور دوڑتا ہوا جماعت میں شامل نہ ہو بلکہ اسے چاہیے کہ مناسب انداز میں اتمنان کے ساتھ آئے اور آکر کے صف میں شامل ہو جائے جماعت کے ساتھ اس طرح یہ شریک ہو کہ اس کا قطع صف نہ پایا جائے اور بیچ میں نمازیوں کے ساتھ یہ اپنے کندے سے کندہ ملا کر کے کھڑا ہو جائے اور اس طرح اس کو رکعت بھی مل جائے گی اور یہ جماعت بھی پا لے گا اور اگر فرض کر لیں وہ رکعت نہ بھی مل سکی اس کے اتمنان کے ساتھ آنے میں تو کوئی حرج نہیں اب جو رکعت رہ گئی ہے تو ٹھیک ہے اسے بعد میں امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد یہ اپنی رکعت ادا کر سکتا ہے جہاں تک سوال میں بیان کی گئی صورت کا تعلق ہے کہ مقتدیوں کی صف سے کافی فاصلے پر مسجد میں داخل ہوتے ہی پہری رکعت پانے کے لالچ میں اگر یہ اقتداء کر لیتے ہیں اقتداء اگرچہ ان کی درست ہو جائے گی اور نماز بھی ہو جائے گی لیکن چونکہ یہ قطع صف کو لازم کر رہا ہے اس وجہ سے یہ شخص گناہگار ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے پیچھے ہی مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے انہوں نے اقتداء کر لی اور پھر اس کے بعد چلتے ہوئے صف میں شامل ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ کس نے ایسا کیا اور پھر آپ نے تنبیہ فرمائی اور آئندہ ایسا کرنے سے منع فرما دیا تو ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے اگرچہ کہ مسجد بقع واحد ہے جیسے ہی اندر داخل ہوا اگرچہ صفیں خالی ہیں اقتداء کر لی اقتداء درست ہے نماز بھی ہو جائے گی لیکن قطع صف کا گناہ اس کے ذمہ رہے گا اس کی توبہ لازم ہوگی مزید ایک بہت اہم سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کبھی آسمان کی طرف دیکھا کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا نظریں گھما کے دیکھا یا چہرہ پھیر کر دیکھا تو ایسا کرنا کیسا ہے کیا ادھر ادھر دیکھنے سے عدیث مبارک میں بینائی کے چلے جانے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے یا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یاد رکھیں نماز ایک اہم ترین عبادت ہے قرب الہی کا بہت اہم اور بہت بڑا ذریعہ ہے نماز میں بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مناجات کر رہا ہوتا ہے عدیث مبارکہ کے مطابق نماز میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب تک بندہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہو یہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے خوشو و خضو کے ساتھ نماز ادا کریں قیام کے اندر خوشو و خضو یہ ہے کہ انسان اپنی جو توجہ ہے باعتبار توجہ کے خوشو و خضو اپنی نظر کے اعتبار سے یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر نظر ہونی چاہیے جب رکو میں جائے تو پھر پاؤں کی انگلیوں پر پاؤں کے اوپر نظر ہونی چاہیے اور جب بیٹھ جائیں قادے کے اندر تو پھر ہماری جھولی میں نظر ہونی چاہیے ہماری گود میں نظر ہونی چاہیے یہ خوشو و خضو والی جو نماز ہے اس میں انسان کی نظر کے حوالے سے فقہاں نے اصول بیان فرمایا نماز میں قصدن چہرہ پھیر کر دائیں بائیں دیکھنا خواہ پورا چہرہ پھیرا ہو یا تھوڑا سا ہی پھیرا ہو یہ مکروع تحریمی ایک نجائز عمل ہے گناہ کی بات ہے ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے اور چہرہ گمائے بغیر صرف اور صرف آنکھیں پھیر کر بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یہ اگرچہ مکروع تحریمی تو نہیں ہے لیکن مکروع تنزیحی ایک ناپسندیدہ عمل میں ہے جو نماز میں کیا جا رہا ہے اس کے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اگرچہ آپ چہرہ نہیں پھیرتے لیکن نظریں گمائے کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی مسجد کے علماری کی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی ساتھ وڑے نمازی کی طرف دیکھ رہے ہیں نظریں گمائے گمائے کر دیکھ رہے ہیں تو یہ شرن بھی درست نہیں ہے یہ مقروع تنظیحی عمل ہے شریعت نے اسے ناپسند کیا ہے ہاں اگر کبھی فقہان نے لکھا کہ کوئی غرض صحیح ہو کوئی صحیح مقصد ہو تو پھر کوئی حرج نہیں جس نے دیکھا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ تو بتانے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ وہ غرض صحیح یا غرض ایسی تھی جو مقصد صحیح کے تحت تھی تو پھر اس کے مطابق فیصلہ ہو سکے گا اور جہاں تک بات بینائی جانے کی ہے یہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ بینائی چلے جانے کا اندیشہ ہے لیکن یہ صرف نظریں ادھر ادھر گھومانے سے نہیں ہے جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو اپنے آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتا ہے اس کے بارے میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا یہ بھی مقروع تحریمی اور نجائز عمل ہے ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے آج سے پہلے سماعت کرنے سے پہلے اگر آپ میں کوئی ایسی بات تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے رہتے تھے یا چہرہ گماتے تھے یا آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے توبہ کرنے اور آئندہ ایسا کوئی عمل نماز میں نہ کریں بلکہ خوشو و خضو کے ساتھ نماز کی حفاظت کرتے ہوئے نماز ادا کریں تاکہ نماز کے جو فوائد و سمرات ہیں وہ ہمیں ملتے رہیں مدین چینل کے ناظرین آئیے آج کے سلسلے میں ہم چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں جی سوال چلائیے میرا نام محمد شفقت اتاری ہے میں فیصلہ بات سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہماری امام مسجد فرماتے ہیں کہ فرضوں کے بعد انہی نمازوں میں رخ پھیرا جائے گا جن کے بعد سنت یا نفل وغیرہ نہیں ہوتے مثلا فجر اور اثر ان فرضوں کے علاوہ رخ نہیں پھیرا جائے گا کیا یہ مسئلہ اسی طرح ہیں مضاحت فرما دیں امام صاحب کے لیے نماز میں سلام پھیرنے کے بعد رخ بدل لینا یہ سنت ہے اور یہ حکم صرف اور صرف ان نمازوں کے لیے نہیں ہے کہ جن نمازوں میں فرضوں کے بعد سنت اور نوافل نہیں ہوتے یہ تمام نمازوں کے لیے مطلق ہے فقہا کی جتنی بھی تصریحات ملتی ہیں یا اس حوالے سے جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہ سب کے سب مطلق ہیں ان میں امام صاحب کے لیے کسی خاص نماز کی تعیین یا تخصیص نہیں ہے بلکہ سب نمازوں کے لیے فجر، زہر، اثر، مغرب اور عشاء فرضوں کے بعد قبلہ سے انصراف یعنی جہت اور روح کو بدل لینا یہ امام صاحب کے لیے سنت ہے اس مسئلے کو یاد رکھئے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے مزید سوال چلائیے میرا نام ڈاکٹر حسن این ہے اور میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز سے پہلے اس دن کے وطر کی نماز ادا کر دے اس شخص کے لیے کیا حکم ہوگا نماز عشاء اور وطر دونوں کا اگرچہ وقت ایک ہی ہے لیکن دونوں نمازیں الگ الگ ہیں لیکن ان دونوں کو ادا کرنے میں پہلے فرض ادا کیے جائیں گے بعد میں وطر ادا کیے جائیں گے اگر کسی شخص نے پہلے وطر پڑھ لیے اور بعد میں فرض پڑھے تو اس کے وطر نہیں ہوں گے اسے نماز عشاء کے فرائض سنتیں پڑھنے کے بعد دوبارہ وطر پڑھنے پڑھیں گے یعنی جو پہلے پڑھے تھے وہ اس کے نہیں ہوئے اب اس کو بعد میں پڑھنے پڑھیں گے یہ دونوں الگ الگ نماز ہیں اگرچہ وقت ایک ہی ہے اور ترتیب ان میں ضروری ہے پہلے فرض پڑھے جائیں گے پھر اس کے بعد وطر پڑھے جائیں گے اگر کسی نے بھی ایسا کیا کہ پہلے وطر پڑھ لیے اس کے بعد چار فرض پڑھے ہیں تو ان کے چار فرض تو ہو گئے ہیں وطر جو پہلے پڑھے تھے وہ نہیں ہوئے اب انہیں دوبارہ پڑھنا پڑھے گا کیونکہ ان کے ذمہ واجب ہیں اس مسئلے کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بعض دفعہ رمضان المبارک میں ایسی صورتیں بعض دفعہ دیکھنے میں ملتی ہیں یا سننے میں ملتی ہیں کہ کوئی شخص مسجد میں آیا لیکن آیا تاخیر سے جبکہ فرض بھی پڑھے جا چکے ہیں تراوی بھی ہو چکی ہے وطر کی جواد میں شامل ہو جاتے ہیں وطر پڑھ لیتے ہیں بعد میں میں فرض پڑھ لوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا بعد میں اگر یہ فرض پڑھیں گے تو فرض تو ہو جائیں گے لیکن جو پہلے وطر امام صاحب کے ساتھ پڑھے تھے وہ وطر نہیں ہوں گے انہیں دوبارہ پڑھنا پڑھے گا کیونکہ اس میں ترتیب ضروری ہے اب جب عشاء کے فرض بعد میں پڑھے تو فرض ہو گئے لیکن وطر چونکہ پہلے پڑھے تھے وہ ہوئے نہیں اب دوبارہ نئے سیرے سے پڑھنے پڑھیں گے تو ان مسائل کا سیکھنا مدینی چینل کے ناظرین بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لئے کوشش کریں وقت نکالیں الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی مختلف کورسز بھی آپ کو دیتی ہے اور نماز کورسز ہوتے ہیں اس میں حقام نماز سکھائے جاتے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے نماز پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے خشو و خضو نماز میں کیسے پیدا کیا جاتا ہے نماز کے فرائض کیا ہے شرائط کیا ہے واجبات کیا ہیں مکروحات کیا ہیں ان کا درس دیا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے بقاعدہ جب انسان کلاس لیتا ہے اور سیکھ جاتا ہے تو اس میں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ایک خود تنہا پڑھنا ایک استاد کے ساتھ پڑھنا دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے تو اس لئے مدین چینل کے ناظرین کوشش کریں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں کہ دعوت اسلامی جو آپ کو مختلف کورسز دے رہی ہے وہ نماز کے لئے ہیں یا دیگر اور اس کے علاوہ کورسز ہیں آپ کوشش کریں آپ تعلیم حاصل کریں اور اپنی نمازوں کو اپنے روزوں کو اور دیگر فرائض کو درست کریں اور اس کے مطابق عمل کریں یہ ایک مرتبہ ہی آپ کو درست کرنا پڑے گا ایک ہی مرتبہ سیکھنا پڑے گا پھر اس کے بعد جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرتے رہیں گے تو جو علم حاصل کیا انشاءاللہ وہ مرتے دم تک یاد رہے گا مدین چینل کے ناظرین ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں دعا گو بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے علم پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ و بارک و صلیم ہر عبادت سے بڑھ کر ہے دولت نماز ہر عبادت سے بڑھ کر ہے دولت نماز